امید ہے امران خان پانچوے سال مہنگائی ختم کر دیں گے وزیر داخل شیخ رشید کا کہنا ہے کہ امران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے امران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن لڑیں گے قومی سلامتی پالیسی اوبرتے چیلنج جس سے نمٹنے کے لیے ناکزیر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں پالیسی اہمیت کی حامل ہے عالمی محول میں پالیسی کی تشکیل مجموع حکومتی کابش ہے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید سردی کا راج جمن سیارت اور گرد و نوہ میں موسم عبرالود ہے پنجاب میں دھن کا راج پر قرار سن کی تمام سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی ایکٹ کو یک سر مسترد کر دیا ہے حالت مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اپنے حق اور سچائی کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑا چہار ہے ہماری آدھی آبادی کو غیب کیا گیا جس پر ہم سپریم کورٹ گئے کرونا وائرس کے مزید 348 سے زائد نئے کیسز رپورٹ کرونا وائرس کے چھ ماریز انتقال کر گئے کرونا وائرس سے مجموعی امواد کی تعداد 28,918 ہو گئی کینیڈا میں سال 2021 میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب بڑی تباہی حکومت پر موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات کرنے کے لیے دباؤ پڑھنے لگا رپورٹ کے مطابق قامی نظام کے فقدان کے سبب زیادہ نقصان ہوا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مجموعی تعداد 20,31,576 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں 30,251 ہو گئی ناسا کی خلائی دوربین جیم سویب کی مشن پر روانگی کینیڈین سائنس دان جذباتی ہو گئے کینیڈین سائنس دانوں کا مشن کی کامیاب روانگی پر اظہار مسرد کینیڈین سائنس دانوں نے بھی اس خلائی دوربین کی تیاری میں حصہ لیا تھا روسی صدر ولاد امر پیوٹن کی دعوت پر ایرانی صدر اگلے ماہ روس کا دورہ کریں گے چار سال بعد کسی ایرانی صدر کا روس کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایرانی حکم کا کہنا ہے کہ روس اور ایران کے دمیان مضبوط سیاسی اور فوجی تعلقات قائم ہیں یورپ میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری امریکہ میں ایک دن میں دو ہزار کے قریب حلاقتیں 28 کرونا 32 لاکھ 9349 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں ایشائی ممالک میں بھی کرونا کا پھیلاؤں پڑھنے لگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے اور امید ہے کہ وہ پانچوے سال مہنگائی ختم کر دیں گے مزیدہ وال اس رپورٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے اور امید ہے کہ وہ پانچوے سال مہنگائی ختم کر دیں گے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ ہے عمران خان پانچ سال پورے کریں گے کچھ نہیں ہونے والا یہ سال بلدیاتی انتخابات کا ہے پانچوہ سال قومی الیکشن کا ہوگا ایک سال تو پرانی ناراض گیاں دور کرنے میں لگ جاتے ہیں اتحادی جماعتیں ناراض ہوتی رہتی ہیں جو بھی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ تو نہیں ناراض ہونے کا یہی وقت ہے عمران خان کا ایجنڈا مہنگائی کا خاتمہ ہے امید ہے عمران خان پانچوے سال مہنگائی ختم کریں گے یہاں آپ کو بتا ہر آدمی ہر پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہر پارٹی بیسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو فلانے کو عزت دو دن سے یہ چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ کوئی کہتا ہے وہ آ رہا ہے کوئی کہتا ہے نہیں آ رہے یہاں سے ہی گئے ہیں یہی آنا ہے تین لوگ یہاں ہیں سیاسی تابوت کو اٹھانے کے چار پائے چاہیے ہوتے ہیں شیخ ہونے کے باوجود نواز شریف کو اپنی جیب سے ٹکٹ دیتا ہوں انہوں نے آنا ہے تو آئیں ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان کی قیادت میں اگلا الیکشن لڑیں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے ملک میں قبضہ گروپ زیادہ مضبوط ہیں ہم نے قبضہ مافیا کو مضبوط نہیں ہونے دیا اپوزیشن جماعتوں سے درخواست ہے کہ وہ مارچ ضرور کریں لیکن تئیس مارچ کی تاریخ کو تیس مارچ کر دیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں تئیس مارچ کو بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں پہنی دفعہ رافیل کے توڑ میں جے ایس ٹین فلائنگ پریٹ کرے گا افواج عظیم ہیں اور اپنے دفعہ سے غافل نہیں ہیں پاک وزیر کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کا اجرہ ایک اہم سنگیمین ہے یہ پالیسی اُبھرتے چلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاک وزیر کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کا اجرہ ایک اہم سنگیمین ہے یہ پالیسی اُبھرتے چلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابا رفتخان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ سیکیورٹی پالیسی قومی سلامتی کے مختلف پہلوں پر باہمی ربط کو تصنیم کرتی ہے یہ پالیسی اُبھرتے چلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں پالیسی اہمیت کی حامل ہے عالمی ماحول میں پالیسی کی تشکیل مجموعی حکومتی کاوش ہے پاکستان کی مسلح آج پالیسی میں دیئے ویجن کے حصول میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی بلوچستان کے کچھ حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں کشمیر، گلگت بلتستان اور حیبر پختونخواہ میں بارش اور بروباری کے بعد شدید سردی کا راج ہے پنجاب کے کئی شہروں میں دھن سے ٹرافک کی روانی متاثر رہی مزید حوال اس ریپورٹ میں بلوچستان کے کچھ حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں کشمیر، گلگت بلتستان اور حیبر پختونخواہ میں بارش اور بروباری کے بعد شدید سردی کا راج ہے پنجاب کے کئی شہروں میں دھن سے ٹرافک کی روانی متاثر رہی بلوچستان کے بالائے علاقوں میں موسم سرد اور خوشک ہے چمن، زیارت اور گردو نوہ میں موسم عبرالود ہے شدید سردی میں گیس کی قلت اور پریشر میں کمی کی وجہ سے لپی جی سیلینڈر کی قیمت بڑھ گئی ہے گلگت بلتستان، کشمیر اور حیبر پختونخواہ کے پہاڑوں پر بروباری کے بعد خون جمع دینے والی سردی کا راج ہے پنجاب کے کچھ شہروں میں آج بھی صبح کے آقات میں دھن کا راج رہا جس سے ٹرافک کی روانی متاثر رہی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں خوشک اور شدید سردی کی توقع ہے پنجاب، خیبر پختونخواہ کے میدان علاقوں اور سن میں رات اور صبح کے آقات میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے آج سب سے کم درجہ حرارت لئیہ میں منفی چودہ سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اس کردو، کوئٹا، قلات میں کم سے کم درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سینٹی گریٹ رہا راولا کوٹ، اسطور، مالم جببہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہنزہ اور دیر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ رہا گلگت میں منفی چار اور مری میں کم سے کم درجہ حرارت منفی دو سینٹی گریٹ رہا چترال اور گھڑی دپٹہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد ایک پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریڈ رہا کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چودہ سالوں سے جالی اکثریت کی حکومت اس شہر پر قابض ہے لگتا ہے ہماری تباہی میں کوئی قومی اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے مزید چوندے ہیں اس رپورٹ میں کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چودہ سالوں سے جالی اکثریت کی حکومت اس شہر پر قابض ہے لگتا ہے ہماری تباہی میں کوئی قومی اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے کراچی تاجر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ تاجر اپنے مطالبات کی فہرس لے کر عدالت جائیں کیونکہ ہم سمیت سنگ کی تمام سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی ایکٹ کو یک سر مسترد کر دیا ہے کنوینئر ایمکیو ایم پاکستان نے کہا کہ آپ کے ٹیک سے نکاسی آپ کا نظام سمیت شہر کا نظم و نص چلتا ہے آپ کے ٹیک سے پولس کو تنخواہ ملتی ہے لیکن آپ کی جان و مال کا تحافظ نہیں ہوتا اور بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس شہر سے دو سو پچاس عرب پاکستان پیپس پارٹی کے حکمران خاندان کو چھاتا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کے ٹیکسوں سے ملت چلتا ہے اس شہر کے حقوق کے حصول کے لیے محضب معاشروں کے سارے طریقے ہم نے استعمال کیے اور اب فیصلہ کون احتجاج کا واقع ہوا چاہتا ہے ہماری آدھی آبادی کو غائب کیا گیا جس پر ہم سپریم کورٹ گئے تین کروڑ کے شہر کی سیاسی نمائندگی پچاس لاکھ بھی نہیں ہے حالیت مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ اس شہر پر ستم یہ ہے کہ ہمارا انصاف اندہ ہی نہیں تیار ہیں لیکن کالا قانون ڈیمالش کرنے کو تیار نہیں اپنے حق اور سچائی کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑا جہاد ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید تین سو اٹالیس نئے کیسس ریپورٹ ہوئے جبکہ چھے مزید اموات ہوئیں ملک میں ویکسین کی پہلی ڈوز حاصل کرنے والے افراد کی تعداد نا کروڑ سے تجابوس کر گئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید تین سو اٹالیس نئے کیسس ریپورٹ ہوئے جبکہ چھے اموات ریپورٹ ہوئیں ملک میں ویکسین کی پہلی ڈوز حاصل کرنے والے افراد کی تعداد نا کروڑ سے تجابوس کر گئی تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اڈ اپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چھے مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار نانسو اٹھارہ ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تین سو اٹالیس نئے کیسس ریپورٹ ہوئے ملک میں کووڈ نائنٹین کے مجموعی کیسس کی تعداد بارہ لاکھ چورانوے ہزار تین سو انناسی ہو گئی انسی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مصبت کیسس کی شرعہ صفر اشاریہ آٹھ سات پیسد رہی ملک بھر کے چھے سو اکتیس اسپطالوں میں کرونا وائرس کے چھے سو اٹالیس مریض تشویشناک حالت میں ہیں انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے اونتالیس ہزار سات سو انتالیس ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک میں دو کروڑ بتیس لاکھ کیسی ہزار ایک سو ارتالیس کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی اومیکرون کے پچھتر کیسس سامنے آ چکے ہیں قومی دارہ سہت کے مطابق اومیکرون کے تینتیس کیسس کراچی سترہ اسلام آباد تیرہ لاہور اور بارہ کیسس بیرون ملک سے آنے والے مصافروں سے ریپورٹ ہوئے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں چھوٹا سبریک موسیقی